بڑا سوال کیا جیل سے بہار آئیں گے کے جیوال جی ہاں آج ارون کے جیوال کے لئے بہت بڑا دن ہے کیونکہ آج ان کی انترم زمانت پر سپریم کورٹ فیصلہ سنا سکتا ہے کے جیوال کی پارٹی کو راحت ملنے کی پوری امیر ہے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ کے جیوال کی زمانت کے خلاف ایڈی نے سپریم کورٹ میں خلف نامہ داخل کر دیا ہے اور آج کے جیوال کی مشکلیں بڑھانے والی خبر بھی آ سکتی ہے کیونکہ آج پرورتن نے دیش آلہ شراب ہوتالے میں سپلیمنٹری چارچیر دائر کر سکتا ہے کیا چناؤں سے پہلے کے جیوال جیل سے بہار آئیں گے کیا کے جیوال چناؤں میں پرچار کر پائیں گے ان سوالوں کے جواب ٹھیکے ہیں آج سپریم کورٹ کے آدیش پر کیونکہ آج سپریم کورٹ کے جیوال کی انترم زمانت پر فیصلہ سنا سکتا ہے ہکنیسی بیچ ایڈی نے کے جیوال کی انترم زمانت کو لے کر سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چناؤں پرچار مولک ادھکار نہیں چناؤں پرچار انترم زمانت کا آدھار نہیں ہو سکتا چناؤں کی آڑ میں رہائی کی کوشش ہو رہی ہے اس سے غلط پرمپرہ ثابت ہوگی ایڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس آدھار پر رہائی ہوئی تو کسی نیتا کو گرفتار کرنا یا پھر حراست میں رکھنا مشکل ہو جائے گا وہیں ایڈی کے حلف نامے کے خلاف سی ایم کیجریوال کی لیگل ٹیم نے آپتی جت آئی ہے کیجریوال کی لیگل ٹیم نے کہا ایڈی کا حلف نامہ کانون فرقریہ کے خلاف بینہ سپریم کورٹ کے انمتی سے ڈاخل کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کا سب کو انتجار ہے ہم بھی انتجار کر رہے ہیں کیجریوال جی کو انہوں نے جیل میں سریعہ ڈالا کے اوپرچار نہ کر سکے لیکن ارون کیجریوال ایک وقتی نہیں ہے مکہ منتری ہیں جن لوگوں نے ان کو مکہ منتری بنایا اتنے پرچند بہومت سے وہ سارے لوگ جیل کے باہر ہیں اور سبھی لوگ دلو جان سے چناؤ افیان چلا رہے ہیں اس بار چناؤ جنتہ لڑ رہی ہے ایڈی نے ارون کیجریوال کو 21 مارچ کو گرفتار کیا تھا اور اسی دن سے کیجریوال کی پارٹی اس مددے کو زور شہر سے اٹھاتی رہی ہے اب کیجریوال جیل سے وہاں آئیں گے یا نہیں یہ تو آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر ٹھکا ہے لیکن اس سے پہلے کیجریوال کی پارٹی نے چناؤی پلان تیار کر لیا ہے کیونکہ آم آدھ بھی پارٹی مان کر چل رہی ہے کیجریوال کو زمانت والی رہت ضرور ملے گی اب بھگوانٹ مان جی بھی آ رہے ہیں کیمپیننگ کے لیے ڈلی میں سنیتا کیجریوال جی بھی لگاتار میدان میں اٹھر چکی ہیں اور اروند کیجریوال جی کے لیے آشرواد مانگتی دیکھی جا سکتی ہیں اور اس پر ڈلی کی جنتہ نے اپنا من بنا لیا ہے کہ موڈی جی کی نائن سافیوں کا جواب ووٹ سے دیں گے اب آپ کو کیجریوال کے پرچار کے لیے تیار کیا گیا پورا روڈ ماپ بھی بتاتے ہیں سوطروں کے مطابق کیجریوال دلی پنجاب اور ہریانہ میں پرچار کی کمان سنبھالیں گے اتنا ہی نہیں سوطر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کیجریوال کو زمانت ملتی ہے تو پارٹی اپنا کیمپین تھیم بھی بدل سکتی ہے دلی کی جن چار سیٹوں پر کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن میں آم آدمی پارٹی نے امیدبار اتارے ہیں ان کے لیے بھی الگ سے پلان تیار کیا گیا ہے سوطروں کا دعویٰ ہے دلی کی چار سیٹوں پر کیجریوال کا میگا روڈ شو ہوگا دلی میں ایک بڑی چناوی ریلی کا بھی پلان ہے اس کے علاوہ ہریانہ کی ایک سیٹ کروکشتر جہاں آم آدمی پارٹی نے امیدبار اتارہ ہے وہاں بھی کیجریوال بڑا روڈ شو کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں دلی اور ہریانہ میں ووٹنگ کے بعد ارون کیجریوال پنجاب میں ڈیرہ ڈالیں گے کیونکہ آخری چرن میں جن راجوں میں ووٹنگ ہونی ہے ان میں پنجاب بھی ہے دلی کے بعد پنجاب ہی ایسا راجو ہے جہاں آم آدمی پارٹی کے سرکار ہے ایسے میں پنجاب آم آدمی پارٹی کے لیے بہت خاص ہے پارٹی کو لگتا ہے کہ پنجاب کی تیرہ میں سے سب سے زیادہ سیٹے آم آدمی پارٹی کے خاتے میں آئے گا یہی وجہ ہے کہ اگر کیجریوال جیل سے بہار آتے ہیں تو وہ دلی ہریانہ کے علاوہ پنجاب میں بھی پرچار کو دھار دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے آم آدمی پارٹی نے جو پنجاب دلی اور ہریانہ کے لیے اپنے سٹار پرچارتوں کی لسٹ جاری کی ہے اس میں پہلے نمبر پر ارون کے جیوال کا نام شامل ارون کے جیوال کو زمانت ملے گیا نہیں یہ آج ساف ہو جائے گا لیکن پشلی سنوائی میں کیا کچھ ہوا یہ بھی گرافیکس کے ذریعہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو دیکھیں پشلی سنوائی میں کیا کچھ ہوا سپریم کورٹ نے کہا سو کروڑ روپے کا گھوٹالہ تین سال میں گیارہ سو کروڑ کیسے ہوا یہ سوال اور ایسے میں ایڈی کا سوال تھا کہ خونسل ویاپاریوں کو غلط طریقے سے بھاری لاپ کروایا گیا تو یہ پشلی سنوائی میں کیا کچھ ہوا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور پہلی گرہ تاری کے بیچ دو سال کا فاصلہ صحیح نہیں لگتا یہ سپریم کورٹ نے کہا وہیں ایڈی کا کہنا تھا کہ اکٹوبر میں بلائے گیا اگر وہ آ جاتی ہے تو کیا یہ نوبت آتی کہ چناؤ کا سمجھ آ گیا اس لیے رہا کرنا ہوگا یہ تمام سوال پشلی سنوائی میں کیا کچھ ہوا سپریم کورٹ چناؤ کا سمجھ ہے اور دلی کے مکھے منتری جیل میں یہ بولتا ہوا نظر آیا وہ ایڈی کا کہنا تھا کہ یہ غلط ادھارڑ ہوگا ایک نیتا کو الگ سے ریائیت کیوں ملے تو یہاں پر یہ غلط ایکزامپل وہیں سپریم کورٹے کہا کہ سو کروڑ پروسیڈ آف کرائم ہے لیکن خوٹالے کو گیارہ سو کروڑ کا بتایا جا رہا ہے بڑت کیسے ہوئی تو یہ تمام سوال یہاں پر کیے گئے ایڈی اور سپریم کورٹ کے دوارہ ایڈی کا کہنا تھا کہ ہول سیل ویعاپاریوں کو غلط طریقے سے بھاری لاب کروایا گیا تو یہ تمام سوالات کیے گئے تھے سپریم کورٹ نے کہا ہم نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ وہ چھ مہینے تک سمن پر پیش ہونے کو ان سے بچتے رہے تھے نخالات کرتے رہے تھے وہ ایڈی کا کہنا تھا کہ ان کا پرچار کرنا یا نہ کرنا چنتہ کا وشن نہیں ہو سکتا پرچار نہیں کریں گے تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا تو یہ تمام سوالات کیے گئے تھے پشتی سنوائی میں ایڈی اور سپریم کورٹ کے دوارہ جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے